السلام علیکم دنیا کے پہلے موبائل کا بنیادی کام صرف کال کروانا تھا اور موبائل کی اس پہلی نسل کو 1G یعنی 1 جنریشن کا نام دیا گیا اور اس موبائل میں کال کرنے اور سننے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا تھا میسیج کا ایس ایم ایس پھر جب موبائلز میں یعنی 2 جنریشن کا آپشن ایڈ ہوا تو اسے 2G کا نام دیا گیا پھر جس دور میں موبائلز کے ذریعے تصاویر بھیجنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی گئی تو اس ایج کے موبائلز کو 3G یعنی 3 جنریشن کا نام دیا گیا اور جب بزریعہ انٹرنیٹ متحرک فلمز اور موویز بھیجنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی گئی تو اس ایج کے موبائلز کو 4G یعنی 4 جنریشن کا نام دیا گیا اور ابھی جب موبائلز کی دنیا میں 5G کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس وقت تک دنیا کی ہر چیز کو موبائل میں شفٹ کر دیا گیا آج دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کام ہوگا جو موبائل سے نہ لیا جا رہا ہو مگر حیرت ہے کہ اتنی ترقی کرنے اور نتنے مراحل سے گزرنے کے باوجود یہ موبائل آج بھی اپنا بنیادی کام نہیں بھولا آپ کوئی گیم کھیل رہے ہو یا فلم دیکھ رہے ہو انٹرنیٹ سرچنگ کر رہے ہو یا ویڈیو بنا رہے ہو الغرض موبائل پر ایک وقت میں مثلا دس کام بھی کر رہے ہو لیکن جیسے ہی کوئی کال آئے گی موبائل فورن سے پہلے سب کو چھوڑ کر آپ کو بتاتا ہے کہ کال آ رہی ہے یہ سن لیں اور وہ اپنے اصل اور بنیادی کام کی خاطر باقی سارے کام ایک دم روک لیتا ہے اور ایک انسان جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو اس کی خدمت کے لیے سجا دیا وہ اللہ کی کال پر دن میں کتنی بار اپنے کام روک کر مسجد جاتا ہے مسجد جانا تو در کنار اب اللہ کی کال یعنی آزان پر ہم اپنی گفتگو بھی روکنا مناسب نہیں سمجھتے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی